جس کو کہتے تھے اسے سیاست نہیں آتی اس نے اس پاکستان میں کیا کر دیا وہ کہاں سے شروع ہوا اسے اللہ تعالی نے کتنی عزت دی عمران خان کو وہ کرکٹ کھیلتا ہوا شروع ہوا اور ٹاپ کرکٹر بن گیا وہ ٹاپ سلیبرٹی بن گیا کرکٹ کا وہ اتنا فیمس ہو گیا کہ اللہ تعالی نے اسے دیکھے کرکٹ میں عزت دی اس نے آپ کو ورلڈ کپ جتا دیا پھر اللہ تعالی نے اسے دیکھے کتنی عزت دی کہ وہ کام اس نے کرکے دکھایا جو پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے ماہرین نے کہا کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ سیونٹی پرسنٹ لوگوں کا کسی فلائی دارے میں مفتلاج کرسکیں اس نے آپ کے لئے کینسر ہسپیٹل بنا دیا بھاگا سڑکوں پہ لوگوں سے پیسے لیے سب کچھ کیا محنت کی اس نے ہسپیٹل وہ کام کرکے دکھایا جو پوری دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا that is not possible impossible کو possible کرکے دکھایا اس بندے نے کیوں کرکے دکھایا کیونکہ اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ تھی اس کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ پھر وہ دوسرا ہسپیٹل بنا لیتا ہے پھر وہ پشار میں دوسرا ہسپیٹل بنا لیتا ہے اور وہ بھی بن جاتا ہے اور وہاں بھی لوگوں کے ہزاروں لوگوں کے علاج ہوتے ہیں پھر دو جنیورسٹیز نمل جنیورسٹی وہ بناتا ہے وہ بھی اگدیاتی علاقے میں اس کے بارے میں بھی سب کہتے ہیں کہ یہ جنیورسٹی نہیں چلے گی یہ جنیورسٹی فلوپ ہو جائے گی آج وہ جنیورسٹی بریڈفورڈ جنیورسٹیز کی ڈگری دے رہی آپ کو دیکھیں نا کارنامے دیکھیں اور پھر ایک اور جنیورسٹی الکادر جنیورسٹی بنا دی اس نے اب تیسرہ ہسپیٹل بن رہا ہے کراچی میں اور ٹارگٹ چوتھ ہے کہ چوتھہ ہسپیٹل بلوچستان کوئی ٹائم میں بھی بنے گا یہ اس کے فلائی کام ہوگئے اور سیاست میں وہ آیا نائنٹی نائنٹی سکس سے وہ ایک ہی بات کر رہا ہے میں چوروں کے خلاف ہوں میں یہ ہوں میں اسلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ ساری بات ہے اب نائنٹی سکس کی عمران خان کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں یہ ساری بات عمران خان جو تب کر رہے تھے بیس پچی سال پہلے وہ آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کون احمق لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی اور بھائی سیاست آتی عمران خان کو ہے یہ جو باقی آپ کے یہ جو جن کو آپ پولٹیکل مافیا یہ جو ہے آپ کا جس کو آپ پولٹکس کہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ زرداری کی پولٹکس نہیں ہے وہ مافیا اجزم ہے زرداری ایک کلٹ کا لیڈر بن کے ایک مافیا کا لیڈر بن کے وہ اپریٹ کرتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ زرداری کا مائنڈ سیٹ اسی طرح کا ہے زرداری کا مائنڈ سیٹ ہے اسے قرید لو اسے قرید لو ادھر سے جوڑ توڑ کر لو ادھر سے کوئی پیسہ چلا دو ادھر سے کرپشن کر لو یہ ہے زرداری کا مائنڈ سیٹ تو اگر آپ اس کو پولٹکس کہتے ہیں تو پھر آپ کی ذہنی حالت کو میں آپ کی ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے میں آپ کی ذہنی حالت پر اشش کر سکتا ہوں آپ کی ذہنی حالت پر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ زرداری پولیٹیشن ہے نوازشی پولیٹیشن ہے اس وقت تو یہ دونوں پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہیں میرا تو یہ سٹینڈ ہے میرا یہ سٹینڈ ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز اور یہ مولانا فضل الرحمن کی بھی جو پارٹی ہے فضل الرحمن کی یہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں یہ ایک مافیا کا گروپ ہے ایک کلٹ ہے ان کے ہیڈ ہیں پڑے کلٹ لیڈرز ہیں ان پارٹیز کے اور یہ پارٹیز یہ مافیا ہے یہ پارٹیز ان کو کہنا ہی جو ہے نا پارٹی کی توہین ہے پارٹی لفظ کی توہین ہے ان کو پارٹی کہنا کیونکہ آپ ان کے اپریشنل کام دیکھ لیں یہ اپریٹ کس طرح کرتے ہیں یہ حرکتیں کس طرح کرتے ہیں ان کے حرکتیں آپ دیکھیں اور پھر آپ وہ دیکھیں شباز شریف کو ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں دھمکیاں دے رہا ہے سپریم کورٹ کو کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ بتا دوں گا مجھے مجبور نہ کیا جاؤ بھئی بتاؤ تم تیس پہنتیس سال سے تو تم نے یہی کہہ کہہ کہ اس قوم کو بے حقوب بنایا ہوگا کہ میں یہ بتا دوں گا وہ بتا دوں گا بھئی بتا دو ایک ہی دفعہ جان چھڑوا ہو اور شباز شریف بوٹ پالشیے بتا دو ایک ہی دفعہ اس قوم کو کہ آخر تم کیا چاہتے ہو تمہارے دل کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں تم اس قوم کو ایک ہی طفعہ بتا دو اور جان چھڑوا ہو ہم سے ہمیں پتہ جل جائے کہ تم میں کیا کیا پتہ یہ بے حقوب نہ بناو ہر دو جب تم لوگ پھستے ہو کہتے ہو کہ ہمارے سینے میں بہت راز ہے ہم یہ بتا دیں گے ہم وہ بتا دیں گے بھئی بتاؤ تم کرپٹولا یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا یہ پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اس ملک کو کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ پپلز پارٹی تو یہ دھمکی بھی دیتی تھی کہ ہم سندھ کو الگ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ایک طرف ایک طرف اور یہ نون لیگ بھی یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ حالات نکھ بنائے جائیں جو بنگلہ دیش میں بنے تھے اور ہم پنجاب کو الہدا کر دیں یہ دھمکی پچھلے ایک دو سالوں سے نون لیگ بھی دینا شروع لیکن ایک پارٹی ہے جو آپ کے پورے پاکستان کو پورے پاکستان کے لوگوں کو جوڑ رہی ہے اور وہ پارٹی کون سی ہے تحریک انصاف آپ کہتے رہے ہیں مجھے پتہ ہے لوگ کہتے ہیں یہ عمران خان کا چمچہ یہ ہے یہ ہے وہ ہے بھائی چیزوں کو سوچیں سمجھیں اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچیں میں کیسے انچوروں ڈاکوں لٹیروں بدماشوں کو سپورٹ کر سکتا ہوں جب سے اس ملک پہ یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں اس طب سے اس سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں اور اس کے بعد کا پاکستان آپ دیکھ لیں اگر اس پاکستان میں برائی نہ شروع ہوئی ہو تباہی نہ شروع ہوئی ہو تو میں گناہگار ہوں میں پھر اپنا نظریہ اپنا فیصلہ بدل لوں گا میں لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں یہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں یہ مافیا کی طرح کیسے چلتے ہیں یہ لوگوں پہ کتنا ظلم کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کی ہے کتنی بڑی تباہی کی ہے ہمیں ہماری مین کور سے اٹھا دی انہوں نے مین بیسک سے اٹھا دی پاکستان کے نظریہ کیا تھا پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا پاکستان کو دو قومی نظریہ پہ چلانا تھا پاکستان کو اور یہ نواز شریف تو دو قومی نظریہ کوئی نہیں مانتا میرے پٹواری پیارے بھائیوں نواز شریف تو دو قومی نظریہ کوئی نہیں مانتا وہ تو کہتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں بس یہ بورڈر ایک لائن آگئی ہے اس لائن کو ہٹا دے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم لوگ سب ایک ایک ہیں وہ بھی اسی خدا کی پوجہ کرتے ہیں جس خدا کی ہم پوجہ کرتے ہیں یہ ویڈیو کلپ مجھے مل نہیں رہا یہ میں نے بہت سیف کر کے رکھا ہوا تھا آپ لوگوں کے لیے آپ کو سنانے کے لیے لیکن یہ ویڈیو کلپ مجھے مل نہیں رہا تو یہ ویڈیو کلپ مجھے جیسے ملے گا تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کیونکہ آپ دیکھیں یہ نواز شریف نے کیا کہا تھا تو اس طرح کے لوگوں کو آپ لیڈر مان سکتے ہیں اور میں تو بس کیا کہہ سکتا ہوں اب ان لوگوں پہ حران ہوں جو آج تک ان لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اب پنجاب میں پاکستان طریقہ صاحب کی گورنمنٹ آگئی ہے پرویز الائی وزیرالہ پنجاب بن گئے ہیں اور اب اس کی کبینہ تشکیل ہونی ہے آج ع عمران خان صاحب لاہور نہیں جا سکے ٹریول نہیں کر سکے موسم کے حالات کی وجہ سے تو آن لائن ویڈیو پہ ان کی آپس میں ڈسکیشن جاری ہے کہ کس کو وزیر بنانا ہے کس طرح کا بینہ بنانی ہے اور عمران خان صاحب نے جو فلرز اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے اور کیپی کی اور بلوچستان کی عمران خان نے کیپی اور پنجاب حکومت دونوں کو کہا ہے کہ بلوچستان کی مدد کی جائے اور اپنے علاقوں میں بھی جہاں جہاں سلاب کی تباہ کاری ہیں ان کے حوالے سے کچھ کیا ج یہ عمران خان صاحب نے پہلا حکم جاری کی ہے پرویز علاق کو وزیر علاق پنجاب بننے کے بعد تو یہ آپ لوگوں کے سامنے آج میں نے یہ ساری باتیں رکھنی تھی میں نے کہا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو سیاست نہیں آتی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ شیئر کیا کہ عمران خان کو کیسے سیاست نہیں آتی آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی